ڈاکٹر صاحب یہ ایسا کیوں ہے یہ صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے ہر جماعت اسلام آباد کو ہانسٹیج بنانا چاہتی ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہے چڑھائی کرے اس سے پاکستان کی معیشت کو کتنا نقصان ہوتا ہے دیکھیں اسمہ دو قسم کے بیانییں چل رہے ہیں اس وقت ملک کے اندر ایک تو معیشت کو بہتری کرنے کا بیانی ہے اور دوسرا یہ خانہ جنگی کا بیانی ہے اب عمران خان صاحب ان کی پارٹی کی عالی ترین قیادت جو ہے وہ یہ خانہ جنگی کا بیانیاں لے کے ملک میں پھیلا رہی ہے اب پاکستان میں رہنے والوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دونوں بیانی ہیں خانہ جنگی کا بیانیاں اور معیشت بہتری کرنے والا بیانیاں یہ دونوں اکٹھے زندہ نہیں رہ سکتے ایک ہی ملک کے اندر ان دونوں میں سے ایک کو دفن کرنا ہوگا اب یہ ہم نے پاکستان کی عوام نے ریاست میں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ خانہ جنگی کے بیانیوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں یا آپ معیشت والے بیانیوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں دونوں اکٹھے زندہ نہیں رہ سکتے لیکن نقصان کتنا ہوتا ہے اس ٹاک مارکٹ سے لے کے اس کے اوپر دیکھیں جی اس کے اوپر آئی ایم ایف نے اسمہ بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں سیریس پولٹیکل اپیسوٹ یعنی کہ سنگین قسم کے سیاسی واقعات کا اثر کیا ہوتا ہے معیشت کے اوپر لانگ مارچ کو انہوں نے بہت سٹیڈی کیا ہے 35-34 ممالک میں انہوں نے سٹیڈی کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس قسم کا جو سیریس اپیسوٹ ہوتا ہے سنگین قسم کا سیاسی واقعہ اس کا تقریباً نقصان 1% جی ڈی پی ہوتا ہے جس کا پاکستان کے حوالے سے مطلب یہ ہوگا تقریباً 800 ارب روپیہ اب سوچئے چار ارب ڈالر کے ایکوئلنٹ اب آج ہم مارے مارے پھر رہے ہیں کہ تین بلین ڈالر کسی طرح ہمیں آئی ایم ایف ریلیس کر دے اور یہ ایسا ایک سیریس واقعہ جی ہے اس کا تقریباً چار ارب ڈالر کا نقصان ہو جاتا ہے اب آپ سوچئے کہ تقریباً تین کروڑ خاندان رہ رہے ہیں اس ملک کے اندر تو ہر خاندان کو پچیس ہزار روپیہ فی خاندان نقصان ہوتا ہے ایک لانگ مارچ کا چاہے وہ پی ٹی آئی والے کریں چاہے وہ دوسری جواد والے کریں بلکل بلکل تو نقصان بے تحانی ہے کاروبار بند دکانے بند آپ کے جو آپ سڑکے بند آپ کی ٹرانسپورٹ بند آپ کا مطلب ایک آمدرفت کے ساتھ ہر چیز جڑی ہوئی ہے چیزوں نے اشیاء شہر قردنوشن ایک جگہ سے دوسری جگہ روز جانا ہوتا ہے بچوں کے سکول ٹویشن سینٹرز ہسپیٹلز مطلب یہ سب ایکالمی ہے جی بکل لیکن میں پچیس سال سے اسلام آباد میں رہ رہا ہوں اب وہ ڈیڑھ کروڑ ووٹر ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ ڈالا ہے پانچ کروڑ ووٹر ایسے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ ڈالا ہے ان کی بھی جمہوری حق ہے اگر پی ٹی آئی کا جمہوری حق ہے کہ وہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرے یا اتیاج کرے تو میرا بھی جمہوری حق ہے کہ کتنی دفعہ میں اپنا جمہوری حق ان کے لئے ایسے ایمت